موسیقی اسلام علیکم دوستو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں تو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا ہوسٹ شازیب آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے کائن ماسٹر کمپلیٹ گارڈ ٹیٹوریل لے کر آیا ہوں اگر آپ کائن ماسٹر یوزر ہیں اور آپ ویڈیو ایڈیٹنگ یا ویڈیو آڈیو مکسنگ میں آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی پیش آ رہی ہے یا کچھ ٹولز کا آپ کو کائن ماسٹر میں سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح یوز کرنا ہے تو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے تمام مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے آج کی ویڈیو آغاز کرتے ہیں یہ ہے آپ کے سامنے ہوم سکرین تو آج ہم اب ہم نئے اپ پروجیکٹ اوپن کر لیتے ہیں جب بھی آپ پلس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ سے اسپیکٹ ریشو کا پتہ کرے گا کہ آپ نے کس سائز میں اپنی ویڈیو بنانی ہے سکیئر میں پوٹریٹ موٹ میں یا لینڈسکیپ میں زیادہ تر لینڈسکیپ یہ کیونکہ فل سکرین میں آ جاتی ہے اس لیے ہم لینڈسکیپ میں بناتے ہیں یہ آپ کے سامنے مین انٹرفیس آ گیا ہے کائن ماسٹر کا اب میں میڈیا پر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں کچھ میڈیا فائلز کر لیتا ہوں انسٹ جیسے کہ آپ میڈیا پر کلک کریں گے تو آپ کے فون میں جتنی بھی میڈیا فائلز ویڈیو ویڈیو اور ایمیجز ہوں گے وہ سارے آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے تو میں یہاں سے ایک کلپ ایڈ کر لیتا ہوں اور اس کے علاوہ میں کچھ ایک دو ایمیجز بھی ایڈ کر لیتا ہوں یہ کائن موسٹر کے بائی ڈی فالٹ امیجز ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں آپ کے سامنے آگئیں اب ہم آغاز کرتے ہیں آپ اس پر ٹیپ کریں گے تو یہ سیلیکٹ ہو جائے گا دوبارہ ٹیپ کریں گے تو یہ انسیلیکٹ ہو جائے گا جیسے ہی میں اس پر ٹیپ کروں گا ویڈیو فائل پہ تو یہ کچھ آپشنز کچھ ٹولز میرے سامنے آرہے ہیں اب میں ون بائی ون آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے سب سے پہلے یہ ٹرم کا آپشن آگیا ہے اب یہ جو آپ کو ریڈ لائن ویڈیو کلپ کے اوپر نظر آرہی ہے یہ بلی یہ ہے ہمارا پلی ہیڈ پلی ہیڈ ٹرم ٹو لیفٹ آف پلی ہیڈ یعنی کہ پلی ہیڈ سے جتنا بھی لیفٹ سائیڈ پہ آپ کا کلپ ہے وہ سارا ٹرم ہو جائے گا یعنی کہ کٹ آف ہو جائے گا ریموو ہو جائے گا اگر آپ اس کو انڈو کرنا چاہتے ہیں تو یہ لیفٹ کورنر پہ آپ کو سرکل کا بیٹن نظر آرہا ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ انڈو ہو جائے گا جو آپ نے کیا ہوگا لاسٹ ایکشن وہ انڈو ہو جائے گا اسی طرح پلی ہیڈ کہ اگر رائٹ والا آپ کرنا چاہتے ہیں ٹرم تو یہ رائٹ والا ٹرم ہو جائے گا اور اگر آپ اپنے کلپ کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں سپلٹ ایڈ پلی ہیڈ تو یہ آپ تھرڈ اوکشن پہ کلک کریں گے تو یہ آپ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا آپ کا ویڈیو کلپ اس کے بعد آجاتا ہے لاسٹ اوکشن سپلٹ اینڈ انسرٹ فریز فریم اب بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ والا جو سین ہے اس کا ایمیج آ جائے اور اسی میں آگے ایڈ ہو جائے تو آپ فورٹ اوکشن پہ کلک کریں تو یہی ایمیج آپ کے سامنے جو سین آپ نے سیلیکٹ کیا تھا وہی سیم آپ کے سامنے ایک ایمیج کی شکل پہ آ جائے گا اب بڑھتے ہیں نیکسٹ اوکشن کی طرف پین اینڈ زوم اوپشن یہ بھی کافی اچھا اوکشن ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ویڈیو کلپ ہے وہ ساتھ ساتھ زوم ان یا زوم آؤٹ ہوتا جائے تو آپ اس اوکشن کو یوز کیجئے سٹارٹ پوزیشن تو سیم رہنے دیجئے جو اینڈ پوزیشن ہے اس کو آپ سیلیکٹ کیجئے اور جو کلپ ہے اس کو آپ دو فنگرز کے ساتھ زوم ان کر دیجئے تو اب ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری کلپ ہے وہ آہستہ آہستہ زوم ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زوم آؤٹ ہو یعنی کہ آہستہ آہستہ زوم آؤٹ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پہلے ہم انڈو کر دیتے ہیں سٹارٹ پوزیشن ہم زوم ان کر دیتے ہیں اور انڈ پوزیشن سیم رہنے دیتے ہیں تو ابھی ہم پلے کر کے ابھی ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زوم آؤٹ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ اس طرح سے آپ یہ آپشن سیلیکٹ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے آڈیو کا اوپشن یہ جب ہم آڈیو فائل یوز کریں گے تو میں آپ کو یہ سمجھا دوں گا یہ آپ نے کس طرح کرنا ہے اس کے بعد آجاتے ہیں کلپ گرافکس یعنی کہ آپ اپنے کلپ میں کوئی ایفیکٹس دالنا چاہتے ہیں کوئی ٹائٹل کچھ بھی تو آپ یہاں سے دال سکتے ہیں ایفیکٹس اس میں بہت سارے ایفیکٹس ہیں یہ میں نے بہت سارے ڈاؤنلوڈ کی ہوئے ہیں آپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے اپنے سٹور سے اگر آپ کے پاس پرو اپلیکیشن ہے اور اگر آپ کے پاس پرو اپلیکیشن نہیں ہے تو آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لنک ادھر اویلیبل ہے کائن ماسٹر پرو اپلیکیشن کا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ چینج بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ میں دال دیتا ہوں اس میں تو یہ ایفیکٹ آ گیا فلالہ میں اس کو نون کر دیتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں کلپ کی سپیڈ یعنی کہ ویڈیو کی سپیڈ آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو تھوڑا سلو موشن میں دکھانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے سپیڈ ہے اور اگر آپ اپنے ویڈیو کی آڈیو جو ہے اس کو میوٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپشن آپ اون کر دیجئے آپ کا آڈیو جو ہے میوٹ ہو جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ نے سپیڈ تھوڑی تیز کر دیا ہے تو ساتھ ہی جو آڈیو ہے وہ مینٹین رہے اس کا پچھ لیول تو اس اپشن کو آپ کی پچھ کو اون کر دیجئے تو آپ اگر آپ سپیڈ سلو بھی کر دیں یا ہائی بھی کر دیں تو اس کا جو ویڈیو کا آڈیو ہے وہ سیم رہے گا اس کے حساب سے اس کا لیول رہے گا یہ اپشن بھی ہو گیا اس کے بعد آگیا ہے ریزرف ریورس آپ یہ جو ویڈیو ہے یہ اس طرح چل رہی ہے لیکن ہم اگر اس کا ریورس بنانا چاہیے کہ یہ الٹی چلے تو یہ میں آپ کو بنا کر دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے اس کا میں ڈوپلیکیٹ بنا لیتا ہوں ڈوپلیکیٹ آپ نے کس طرح بنانا ہے آپ نے ایمیج یا کوئی بھی ویڈیو فائل اس کو سلیکٹ کرنا ہے یہ تھری ڈوٹس آپ کو لیفٹ سائٹ پہ نظر آ رہے ہیں اس پہ آپ کلک کریں اور یہ ڈوپلیکیٹ پہ آپ کلک کریں گے تو یہ اسی کا ڈوپلیکیٹ آ گیا اب میں اس کو ریورس کر دیتا ہوں ریورس کمپلیٹ ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ اولٹ ہو گیا اس کا جیزا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریورس ہو گئی ہے ویڈیو اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں خلال نیکسٹ آپشن روٹیٹ اور میررنگ روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے کلپ کو یا کچھ بھی تو یہاں سے آپ سیمپل روٹیٹ اور میررر اوپر نیچے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کلر فیلٹر بہت سارے جیسے آپ اپنے پکچر میں کلر بہت سارے ہیں یہ جن پہ آپ کو کراؤن کا نظر آ رہا یلو کلر کا یہ سار پریمیم ہے یہ کلر فیلٹر ہو گیا ایڈجیسمنٹ ایڈجیسمنٹ میں بھی کلر گریڈنگ وغیر آ گئی تھوڑا سا کلر چینج کر سکتے ہیں سمپلی اس کے بعد آجاتا ہے ای جو آرڈیو کے لیے استعمال ہوتا ہے اپنے آرڈیو کی پچ لیول اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں جو نورمل ہے وائس اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے آرڈیو ای کی لیول اور والیم انویلپ بھی اسی طرح ہوتا ہے یہ ایک بڑا اچھا اپشن ہے اس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو کلپ ہے اس کا والیم ایک دم سے ہنڈرڈ لیول پہ نہ جائے بلکہ آہستہ اہستہ انکریز ہو تو جیسے آپ نے ایکزمپل بہت سارے مووی سانگز جیسے سٹارٹ ہوتے ہیں تو انکل جو آرڈیو ہوتا ہے وہ ایک دم سے ہنڈرڈ لیول پہ نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ انکریز ہوتا ہے تو اسی طرح یہ بھی آپ شن اسی طرح کرتا ہے یہ آپ نے کرنا کس طرح ہے سٹارٹ میں آپ نے اس کا آرڈیو ہے اس کو کر دینا ہے 20% یا 30% جتنے بھی آپ کرنا چاہیں اس کے بعد تقریباً ایک یا دو سیکنڈ آگے کرنے کے بعد آپ نے یہ پلس سرکل اور پلس نشان آرہا ہے اس پہ آپ نے یہ ایڈ کر دینا ہے پوائنٹ پوائنٹ ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو لے جائیں 100% پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی کلپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈ میں بھی آپ کلپ آرڈیو آہستہ آہستہ داؤن ہو تو آپ اس طرح ایک پوائنٹ ایڈ کر لیجئے پلس اور اینڈ میں جائیے اور یہاں سے آپ اپنا آرڈیو جو ہے اس کو 20% یا 30% پہ کر دیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب سٹارٹ ہوگا تو آرڈیو آہستہ آہستہ اوپر جائے گا پھر سیم لیول پہ آہستہ آہستہ نیچے آئے گا فیڈ آؤ تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آگے ہوگا کہ یہ کس طرح آپ نے ورک کرنا ہے آرڈیو میں اب جب ہم آرڈیو فائل بھی یوز چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سے کوئی بھی کیڈز من موڈیلیشن ریڈیو روپورٹ تو یہ آپ چینج کر سکتے ہیں اپنی وائس اور اس کے بعد آگیا وگنیٹی وگنیٹی مینز یہ سمپل آپ اس کو آن کریں گے تو آپ کے سکرین کے چاروں طرف بلیک بلیک سا شیئر سا آ جائے گا تو بس اس آپ شن کا یہ کام ہے اس کے لابن کچھ بھی نہیں اور اپنی ویڈیو کا آڈیو ہے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس پر کلک کروں گا تو یہ ایکسٹریکٹ ہو جائے گا آڈیو اور لاش میں یہ آپ کو 30 لائن اور ڈاؤٹ نظر آ رہے ہیں اگر ڈاؤٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کا جو جتنے بھی یہ آپ کے آئیکن میں تبدیل ہو جائیں گے اور لائن پر کلک کرتے ہیں تو یہ آئیکن ویڈ ڈیٹیل آجائے گا کہ آئیکن کے ساتھ نام بھی اس کا آجائے گا یہ تو ہوگئے ایک کلپ کی جتنے بھی ٹول تھے کہ آپ ویڈیو کے کتنے ٹول تھے مین لیئر میں اس کے بعد ہم آجاتے ہیں امیج امیج سے پہلے یہ آپ کو بیچ میں ایک سکویر نظر آ رہا یہ آگے ہمارے اینیمیشن ٹرانزیکشن ایفیکٹس آپ اس پہ کلک کریں تو ایک کلپ سے دوسری کلپ پہ جانے کے لیے جو سمال ٹرانزیکشن بیچ میں یوز ہوتی ہیں یہ اس کے لیے یوز ہوتے ہیں یہ میں نے بہت ساری ٹرانزیکشن ایفیکٹس ڈاؤنلوڈ کی ہوں ہیں اس کے سٹور سے آپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایزی لی جیسے کہ میں یہ سیلیکٹ کرتا ہوں تو ایک کلپ سے دوسرے کلپ میں جانے کے لیے جو آپ کو ایفیکٹ نظر آ رہے ہیں یہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے اس طرح آپ بہت سار یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ بھلا یہ بھلا اور یہاں پہ آپ کو اس کی سپیڈ ہائی لو بھی کر سکتے ہیں یعنی یہ ٹرانزکشن سلو سلو ہو یا بہت فاسٹ ہو تو نارملی یہ 1.5 پہ ہوتی ہے اس طرح آپ ادھر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں کچھ امیج امیج کے ٹول کی طرف کہ کیا کیا ٹول ہیں امیج کے تو یہ وہی ٹرم والا ٹول آلریڈی میں بتا چک ہوں آپ کو اس کے بعد یہ پین ان پین آؤٹ پین این زوم کا آپشن آگیا سٹارٹ پوزیشن وہی ہے اور این پوزیشن پہ میں زوم ان کر دیتا ہوں تو جب یہ سٹارٹ ہوگا تو اس طرح زوم ان ہو جائے گا اس کے بعد روٹیٹ کلپ گرافکس سیم جیسے ہم نے ویڈیو کلپ میں شیوز کیا تھے سیم اسی طرح ہی ہیں کلر فیلٹر بھی سیم ہے ایجیسمنٹ آپ اپنے ایمیج کی کلر گریڈنگ کرنا چاہتے مکسنگ کلر تو اس کے لئے یوز ہوگا اور ویڈیٹی کا اپشن ہے اس کو آن کر دیتے ہیں یہ تو ہوگئے ویڈیو کلپ اور ایمیج کی سیٹنگ وغیرہ ساری اب ہم آجاتے ہیں لیئر پہ یہ جو لیئر کا اپشن آپ کے سامنے آرہا ہے لیئر میں سب سے آگیا میڈیا کا اب یہ میڈیا اور اس میڈیا میں فرق ہے ایک تو آپ کے پاس آرہا ہے مین میڈیا میڈیا آپ جو اس میڈیا پہ کلک کریں گے جو ادھر سے انسرٹ کریں گے وہ آپ کہ آجائے گا مین لیئر جو پہلی لیئر ہے نا یہ اس لیئر پہ آئے گا اور جو لیئر میں سے آپ میڈیا انسرٹ کریں گے وہ مین لیئر پہ نہیں بلکہ اس کے نیچے سیکنڈ لیئر پہ یا تھرڈ لیئر پہ آئے گا تو ادھر سے میں کچھ ایک ایمیج ایڈ کر لیتا ہوں اور میں آپ کو گرین سکرین کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اگر گرین سکرین یوز کرتے ہیں تو اس کی سیٹنگ آپ نے کس طرح کرنی ہے اپنے ویڈیو میں تو یہ میں ایک ایمیج ایڈ کر دیتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایمیج آگیا ہے لیئر ایک آگئی ہے اب میں چاہتا ہوں یہ فول سکرین پہ آج تو سمپلی آپ ایک تو پہلا اوکشن آگیا اس میں ٹرم جو میں آپ کو بتا چک ہوں کس طرح آپ نے کر نائے ٹرم آؤٹ اور سیکنڈ آوکشن ہے سپلیٹ سکرین کا اس میں اگر آپ فرسٹ پہ فل سکیئر پہ کرتے ہیں تو یہ پوری آپ کی جو سکرین پہ آجائے گا اس سے نیچے آپ کرتے ہیں تو آدھی سکرین پہ اور لیفٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ اپ ڈاؤن آپ چینج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ روٹیٹ کا آپشن آگیا ہے روٹیٹ بھی سیم ہے اس کے علاوہ انیمیشن انیمیشن اور آوٹ انیمیشن یہ کیا چیز انیمیشن یعنی آپ کے لیئر سٹارٹ میں سکرین میں سامنے کس طرح آئے گی تو جب آپ فیڈ ان کر رہے ہیں دیکھ ان انیمیشن پاپ اپ کر کے رائٹ سائیڈ یہ کچھ بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ادھر آپشن میں سلائیڈ ڈاؤن کر لیتے ہیں اور یہاں سے اس کا ٹائم دوریشن چینج کر سکتے ہیں آئی لو سپیڈ کر سکتے ہیں آپ پول ڈاؤن وہ آپ کے اوپر ہے پھر اسی طرح اوورال انیمیشن بلنک سلولی فلکر پلاس پلس جیٹر فاؤن اس طرح سے یہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں فیل ہم نون کر دیتے ہیں اور آؤٹر انیمیشن بھی سیم اس طرح یعنی کہ جب آپ کا کلے پینڈ ہونے والا ہوگا تو وہ کس طرح سے آؤٹ ہوگا تو اس کے لئے ہم سلائیڈ رائٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے کر پینگ کر پینگ کا اچھا اس میں یہ آپ شن ہے ادھر سے آپ اس کو ماس کو اون کر دیجئے فلال آپ یہ سمجھ لیتے کہ اگر آپ نے اس کو کر نا تھوڑا سا تو آپ دیریکٹ آپ اس کو یہ سے اس طرح کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کر سکتے کر سکتے ہیں اور اس کو کر دیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا امیج کر ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ اس میں اوہر اوپشن یہ ہے کہ آپ یہ شیپ سلیکٹ کر لیجئے جیسا کہ میں سرکل کرتا ہوں اور اس کے جو یہ ویلیو ہے اس کو میں فل کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ جو اس کے کورنر ہیں جتنے بھی وہ سارے بلر سے ہو گئے آہستہ آہستہ اور فیڈ فیڈ سے اور بلر سے ہو گئے ہیں تو یہ اس میں کفی اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپشن ہو گیا اس کے علاوہ آ گیا آپ اپیسیٹی ایلفہ اپیسیٹی یعنی کہ اس کی آپ اپیسیٹی اگر لو کر دیں گے بلکل غائب ہو جائے گا اس تر ڈیم اور فل کرتے ہیں تو یہ فل ویزیبل ہو جائے گا اس کے بعد کلر فیلٹر سیم اس طرح جیسے کلر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی فیلٹر ہو گیا اس کے بعد ایڈجیسمنٹ میں بھی کلر گریڈن کلر میکسنگ آ گئی اس کے بعد آپشن آ جاتا ہے بلینڈ بلینڈنگ اوپیسیٹی اوپر آ رہی ہے آور لے پہ کرتے ہیں تو یہ جس کا نیچر ہے وہ چینج ہو جائے گی امیج کی فل اب یہ دیکھیں سکرین پہ کرتے ہیں تب چینج ہو گیا ہار لائٹ تب چینج ہو رہا لائٹ نہیں یعنی کہ یہ بلینڈنگ جو سیلیکٹ کریں گے اس حساب سے یہ امیج کی نیچر چینج ہو جائے گی فل ہم overlay پہ کر لیتے ہیں یہ بھی ہو گیا آپشن اس کے علاوہ information آپ کو information ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو information آجے گی یا image سے related کچھ information ہے تو وہ آپ کے سامنے آجے گی یہ میں آپ کو بتاتے ہوں کہ آپ نے اگر کوئی green screen use کر نی ہے تو وہ آپ کس طرح use کر سکتے ہیں green screen تو سب سے پہلے میں green screen add کر لیتا ہوں simple جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ green screen میں نے add کی ہے link in description kain master اب اس کو آپ نے select کرنا ہے select کرنے کے بعد green screen use کس پر کرنی ہے یہ آپ کو ایک option نظر آرہ ہے chroma key option جب آپ green screen use کریں گے تو اس chroma key کو آپ نے own کر دینا ہے اور باقی جو اس کی setting اس کو آپ نے آگے پیچھے یہ چھڑنا نہیں ہے وہ default جو ہیں وہ ہی رہنے دیجئے اور یہاں سے simply آپ اس کو ok کر دیجئے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی screen پہ fit ہو گیا ہے color اس کو آپ مرضی سے adjust کر دیجئے جیسے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں بہت سے لوگوں کو green screen use کرنے میں کافی مشکل ہوتی ہے تو آپ easily اس طرح کر گرین screen آپ دیکھ سکتے ہیں یہ adjust ہو گئی ہے میری screen پہ یہ ہو گیا green screen کا use اس کے لہو ہم layer میں آجاتے ہیں second option آگیا effects میں بہت سارے effects آپ add کر سکتے ہیں یہ سارے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہو ہیں جیسے کیا ہے اب میں آپ کے سام میں یہ melting point ہے یہ add کر لیتا ہوں اور اس کو میں full screen پہ کر دیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو original تھا وہ change ہو گیا ہے color آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ effects تھا ادھر سے آپ اس کی animation in animation out change کر سکتے ہیں کہ animation in کیسے ہو اس کی setting ہے same اس کی یعنی کہ setting آپ change کر سکتے ہیں اپنے حساب سے r effect کی trim کر سکتے ہیں same shape ہو hi crop option آگیا اور rotate کر سکتے ہیں simply آپ اس پہ effect click کی جی اور یہ fx جائیں تو same آپ کو در لے جائے گا جہدر سے آپ نے effect select کیا تھا جون سا تو یہ سے آپ change کر سکتے ہیں دوبارہ magnifier کر دیں blur کر دیں glitch تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں glitch effect آگیا ہے ہماری screen پہ میں dilute کر دیتا ہوں ابھی آجاتے ہیں next option overlay overlay یہ آجاتے ہیں آپ کے پاس 2D animations short animations ہیں اس میں بہت ساری 2D animations ہیں یہ بھی آپ اس کے اپنے kain master کے store سے ایڈ کر سکتے ہیں جیسے میں یہ ایڈ کر لیتا ہوں water splash animation یہ میں ایڈ کی ادھر سے ok کیا تو ابھی میں اس کو play کر ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 2D animation short سی animation ہے مگر آپ اپنے ویڈیو میں add کر نا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ add کر سکتے ہیں overlay کے option سے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آجاتے ہیں text اب آپ نے text add کرنا ہے یہاں سے text کچھ بھی لکھیں hello text کو یہاں سے آپ hold کیجئے اور drag کیجئے تو یہ بڑا چھوٹا یہاں سے rotate ہو سکتا ہے easily اور اپنی مجزی سے آپ drag and drop کر سکتے ہیں کہیں بھی سب سے اوپر یہ جو آپ کی بورڈ نظر آدھ ہیں یہاں سے آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کو اور ڈبل ایک option آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس پہ آپ یہاں سے اس کی language change کر سکتے ہیں style style یہ بھی آپ اپنے کائن master store سے download کر سکتے ہیں میں نے یہ select کر لیا trim option ہے trim آپ کو پتا ہے کس طرح use کر نا ہے hello اور یہاں سے آپ اس کا color change کر سکتے ہیں میں یہ select کر لیتا ہوں اس کے بعد اس کی بھی animation overlay animation out animation opacity rotate اور اس کے لابے یہ option آگئے جی آپ center میں رکھنا چاہتے ہیں left side alignment right side alignment وہ آپ کے اوپر ہے shadow on کرنا چاہتے ہیں off کرنا چاہتے ہیں text اور glow کو option on کریں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ text میں changes ہو رہی ہیں glow آپ کچھ اور کر دیتے ہیں color تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں glow outline outline yellow کر دیتے ہیں اور on کر دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے outline آگئی ہے background color پیچھے background color آپ text میں دالنا چاہتے ہیں اس طرح سے background کو full screen پہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا یہاں سے ہو جائے گا اور ساتھ text کی blending اس طرح سے جیسے ہم نے image کی تھی ہر blending option کے ساتھ اس کی nature change ہو جائے گی ٹیکسٹ کی تو ہم یہ select کر لیتے ہیں اور سے ok کر دیتے ہیں اس کے بعد information اور بس یہ ہو گیا ہمارا text کا option اس کے بعد آجاتا hand writing سے آپ کو سمجھ آئی گیا ہوگا کہ یہاں پہ آپ کچھ بھی اپنے finger سے لکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کو undo کر سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کے shape بھی دال سکتے ہیں pencil آگیا اس کا size چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہاں سے چھوٹا size بڑا size left corner پہ آپ undo کر سکتے ہیں اور rubber کا option بھی ہے یہاں سے آپ اس کو یوں پی جی ے rubber select کیجئے laser اور اس کو آپ اس پر raise بھی کر سکتے ہیں full erase کرنا تو یہ second پہ اس کو جب آپ press کریں گے تو یہ آپ کا full erase ہو جائے گا اور اس کے ساتھ بھی آپ animation create کر سکتے ہیں hand writing کے ساتھ وہ کس طرح ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آئے لکھتا ہوں hello یہ لکھ لیا اس کو یہاں سے میں second option یہ tick lines آپ کو نظر آ رہی ہیں اس پہ آ جاتا ہوں اور in animation پہ آتا ہوں اب یہ دیکھیں draw اس میں دو new options آ گئے ہیں draw by stroke اور draw in order تو آپ draw by stroke پہ کریں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ animate ہو رہا اس طرح order پہ کریں گے تو جس طرح آپ نے لکھ ہو گا اس order میں یہ animate ہو گئے یہ سے آپ اس کا duration ہے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس طرح اس کے outro animation بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہنڈ رائٹنگ کو بھی ہم animate کر سکتے ہیں اور اس میں ایک اور option میں آپ کو بتاتا چلوں shapes shapes کو بھی animate کر سکتے ہیں جیسا کہ میں یہ square shape لے لیتا ہوں جیسا کہ میں آپ کے سامنے square shape لی ہے اس کو میں ok کر تا ہوں اور یہا سے in animation میں وہ draw by stroke کر تا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ animate ہو رہا ہے اور اسی طرح دوبارہ اس کو select کر کے out animation draw by stroke اور یہ auto animation بھی ہو گئی ہے تو یہ ہو گیا ہمارا handwriting کا layers کے جتنے بھی option تھے وہ سارے میں آپ کو بتا چکا ہوں اب آجاتے ہیں ہم audio کے option پہ یہاں سے ہم audio کو ایڈ کر لیتے ہیں music asset option پہ جائیں گے تو یہ آپ کو kind master کے اپنے store ہے یہاں سے آپ kind master کے اپنے store سے music add کر سکتے ہیں یہ جو music ہیں یہ kind master کے اپنے store کے music ہیں یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں get sound effects اور یہ نیچے آپ کے اپنے phone storage ہیں تو میں یہاں سے کوئی بھی آرڈیو ایڈ کر لیتا ہوں یہ آرڈیو ایڈ ہو گیا اب آرڈیو کی سیٹنگ میں آجاتے ہیں سب سے پہلے speaker پہ کلک کر لیتے ہیں یہاں سے آرڈیو لیول 100% بائی ڈی فال رہتا ہے یہاں سے آرٹیو والیم آپ آن آف کر سکتے ہیں لیفٹ رائٹ چینج کر سکتے ہیں لیفٹ یر رائٹ یر آپ کو سنائی دے کیا سے بائی ڈی فال یہ اس طرح سیٹنگ ہے اور پچ بھاری زیرو پہ رہتا ہے اس طرح یہ ہوگی اس کے علاوہ ای کیو لیول آپ اس میں چینج اس کے جو سانڈ افیک تو اس کو چینج کر نا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں اور م والیم ان ویل سیم اس طرح جیسے میں نے ویڈیو کلپ میں آپ کو سلو ڈاؤن کر دی جی اور ایک دو سیکنڈ کے بعد آپ اس میں پوائنٹ ایڈ کر دی جی پلس اور یہاں سے اس کو لیول آپ ہنڈرڈ پرسنٹ کر دی جی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ہے آرڈیو فیڈ ان ہو رہا ہے آہستہ آہستہ سے اوپر جا رہا ہے اور اسی طرح آرڈیو بہت لمبا ہو گیا میں اس کو ٹرم کر دی تا ہوں ٹرم آپ نے کس طرح کر نے یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اور یہ ٹرم کا option ہے اب میں چاہتا ہوں پلے ہیٹ سے آگے آگے آرڈیو ہے وہ سپلٹ ہو جائے ختم ہو جائے تو میں رائٹ آف پلے ہیٹ پر کلک کروں گے تو آگے کا جتنا آرڈیو تھا وہ ختم ہو گیا ہے تو آپ فیڈ آؤٹ بھی اسی طرح سیم آپ یہاں پر ایک پوائنٹ ایڈ کر لیجیے اور اینڈ میں جا کے بلکل اینڈ میں جا کے اس کو آپ 30% یا 20% ہو آپ دیکھ سکتے ہیں فیڈ آؤٹ ہو رہا آستا آستا اس طرح سے یہ ورک کرتا ہے آپ اس کے بعد آجاتا ہے وائس چینجر وائس چینجر وہ اگر آپ کی اپنی وائس ہے تو آپ اس کو چینج اس کی پیچ جو ہے وہ چینج کرنا جاتے ہیں تو وہ یہاں سے وائس چینجر سے ہو جائے گی اس کے بعد آجاتا ہے وائس چینجر کے بعد وائس چینجر اپشن ایک بہت اچھا اپشن ہے اس میں یہ اس لئے یوز ہوتا ہے اگر آپ دو ساؤن ایٹ 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 لگا رہے اور آپ چاہتے ہیں جو آپ کا background music ہے جب آپ کی وائس آئے تو سلو ڈاؤن ہو جائے automatically تو اس کے لئے یہ option best ہے یہ آپ نے کس طرح کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ میں clicking on کر دیتا ہوں یہ میں on کر دیا اس option یہ background sound ہے اوکے ہو بات میں چلا جاتا ہوں اپنے clip پہ جو یہ میرا clip تھا اور اس clip کے volume پہ جاتے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ایک option آگیا ہے یہ star بنا ہوا ہے تو آپ اس کو یہاں سے 50% یا اس سے بھی کم کر دیجئے minus میں کر دیجئے یہ دیکھیں minus میں جا رہا تو میں یہاں سے minus 60 میں کر دیتا ہوں جب آپ اس طرح اس کی سیٹنگ کریں گے تو جب بھی آپ کی وائس ہوگی تو یہ جو ڈکنگ والا والیم ہے یہ آٹومیٹیک لی minus 60 پرسنٹ ڈاؤن ہو جائے گا تو اس طرح سے جب آپ کی وائس پاس ساؤنڈ چھوٹا ہے اور آپ کی ویڈیو کی لیندھ بڑی ہے جیسے دس منٹ پندر منٹ تو آپ اس کو لوب کو اوکشن اون کر دیجئے اور لوب ٹو دی اینڈ کر دیجئے تو جتنی لمبی آپ کی ویڈیو ہوگی وہ ساؤنڈ اتنی دفعہ لوب چلتا رہے گا آپ کی ویڈیو کے اینڈ تک تو یہ میں آپ دکھا دیتا ہوں اب میں اس کی لیندھ چھوٹی کر دیتا ہوں یہ چھوٹی ہوگی اب میں لوپ اون کر دیا اور لوب ٹو دی اینڈ کیا تو یہ دیکھیں اب جہاں پہ میرا ویڈیو کا اینڈ ہو رہا یہ وہاں تک پورا میوزک جو ہے وہ آ چکا ہے اس کے بعد یہ ٹرم کا آپ شن ہے اور انفرمیشن تو یہ تو ہو گیا آرڈیو آرڈیو کا آپ شن اس کے بعد یہ نیچے مائک وائس کا آپ شن آگیا وائس ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں دیریکٹ تو یہاں سے آپ وائس ریکارڈ کر سکتے ہیں یہ پلے کا اپشن ہے اور یہ آپ کو شاپ نظر آرہی ہے اس کا شاپ سٹور ہے اس سٹور اور یہ اوپر آپ کو ایرو اور سکرین نظر آرہی ہے یہ آپ دبائیں گے تو یہ ایکزٹ کا اپشن ہے یہ تو ہوگئے یہ سارے اپشن رائٹ سیڈ والے اب ہم آجاتے ہیں لیفٹ سیٹ کے ٹولز کی طرف تو یہ آپ کو سب سے پہلے میں اس کو تھوڑا بڑھا کر دیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سرکل آگئے یہ انڈو ہو گیا اور یہ ریڈو ہو گیا اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایکسپورٹ کا اپشن آگیا یعنی فائنل ویڈیو کریئٹ کرنے کے لئے آپ ایکسپورٹ کریں یہاں سے آپ ویڈیو ریزولیشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور فریم پر سیکنڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں نارمل آپ ٹونٹی فائیو یا تھرٹی پر رکھیں کیونکہ جتنے زیادہ فریم ریٹ یا فول ایش ڈی میں بنائیں گے اتنے زیادہ یہ ٹائم لے گا ویڈیو ایکسپورٹ کرنے میں اس کے بعد یہ آپ کے پاس ایکسپورٹ سے نیچے آپشن آرہا ہے تو یہ آپ چاہتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے مین سکرین پر سین آرہا ہے اس کا سکرین شورٹ لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کیپچر آرہا سیف پر کریں گے تو یہ اس کا سکرین شورٹ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے سکرین شورٹ لے لیا اور سیم اس طرح کیپچر آرہ ایڈ ایڈ ایس کلپ یعنی کہ اس ہی کلپ میں آگے ایڈ ہو ہو جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے ایڈ کر دیا اور کیپچر آرہ ایڈ ایس لیئر یعنی کہ اب یہ جو سین ہے میں چاہتا ہوں یہ ہی سیم لیئر میں بھی آج تو یہ آپ لیئر میں ایڈ کر دیا اس نے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے سیٹنگز یعنی کہ کائن ماسٹر کی سیٹنگز آڈیو سیٹنگز بائی ڈی فالٹ آڈیو آٹو ماسٹر والیم یہ آف ہوتا ہے اس کو آف ہی رہنے دیں اور فیڈ این فیڈ آؤٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا سٹارٹ میں فیڈ این فیڈ آؤٹ ہو تو آپ اپنے پروجیکٹ فل پروجیکٹ کا سٹارٹ اور آ این آڈیو جو اس کو فیڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ سٹارٹ میں آسطہ آف ہوگا پھر آسطہ آسطہ آن ہوگا تو یہاں سے آپ اس کو آن کر دیجئے اور یہاں سے اس کو کم اس کم آپ دو سیکنڈ رکھ دیجئے اس کی دوریشن اور آؤٹ فیڈ آؤٹ بھی ٹو سیکنڈ کر دیجئے اس کے بعد ویڈیو کے آپشن ویڈیو بھی سیم یعنی کہ ایک دم سے سکرین پین آئے بلکہ آسطہ آسطہ فیڈ آؤٹ ہو جیسے یہ میں آپ ٹو سیکنڈ دونوں کی کر دیا فیڈ آؤٹ تو یہ میں آپ کچھ کرتا ہے اب دیکھ سکتے ہیں آسطہ سے یہ فیڈ آؤٹ اور اسی طرح فیڈ آؤٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں ایک ایرو اوپر ہے ایک لاؤن ہے سیڈنگ سے نیچے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی آپ نے جتنی لیئرز بنائی ہوئی ہیں اپنے پروڈجیکٹ میں وہ ساری لیئرز کو آپ دیکھ سکتے ہیں کون سی لیئر کہا سے شروع ہو رہی ہے کہا پہ انڈ ہو رہی ہے اگر آپ کہیں سے اٹھانا چاہتے ہیں لیئر کو آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ ادھر سے کر سکتے ہیں اور لیئر اس آپشن کے اوپر جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ ایک آپ اوپن کریں گے تو یہ سکرین آپ کے سامنے آجاتی ہے چھوٹی سی تا کہ آپ دیکھ سکیں کہ کون سی لیئر کون پہ شروع ہو رہی ہے کون پہ انڈ ہو رہی ہے اور یہ سے پلے کا بٹن دبائیں گے تو یہ پلے ہو جائے گی اس طرح سے اور سب سے اینڈ میں لیفٹ کورنر میں جو آپ اپشن آبی آپ اینڈ میں چلے گئے آپ سٹارٹ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی اس بٹن کو کلک کیجئے تو یہ سٹارٹ میں لے آگا اگر سٹارٹ میں اینڈ میں جانا چاہتے ہیں آپ کل جو پروژیکٹ ہے وہ بہت لمبا ہے 10 15 20 منٹ ہے تو آپ اس کو ایک ٹریس کیجئے تو یہ آپ کو اینڈ میں لے جائے گا سٹارٹ میں لے جائے گا یہ تو ہوگی لیفٹ سائیڈ کی آپشن اب ایک اپشن ہوتا ہے اینیمیشن بٹن کا اینیمیشن بٹن آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو سمپلی بتا دوں جیسے کہ یہ ہمارا ٹیکسٹ ہے اور آپ لیئر کو کوئی بھی سیلیکٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ میں نے لیئر سیلیکٹ کی ہے تو یہ لیفٹ سائیڈ پر ہمارے پاس ایک اپشن آگیا ہے کی کا اپشن اس کی کے اپشن کو جب آپ کریں گے پریس تو یہ آپ کے پاس ایک اینیمیشن کریئٹ کرنے کے لیے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اینیمیشن کا آگیا اپشن اب آپ نے اس کو کس طرح کرنا ہے سمپلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں بھی اسی طرح جیسے ہم آڈیو پوائنٹ ایڈ کیا ابھی میں چاہ رہا ہوں یہاں پہ ایک میں پوائنٹ ایڈ کرتا ہوں تو یہ جو درمیان والا ہے اس میں میں چاہ رہا ہوں یہ اینیمیٹ ہو تھوڑا سا ٹیکسٹ اوپر نیچے ہو جائے یا زوم آؤٹ ہو جائے تو میں کیا کروں گا اس پوائنٹ پہ آ کے سیکنڈ پوائنٹ پہ اس کو تھوڑا زوم ان کر دوں گا اور پھر ان پہ جا دوبارہ میں پوائنٹ ایڈ کروں گا اور میں چاہتا ہوں دوبارہ یہ چھوٹا ہو جائے اس طرح سے اور یہاں سے اوکی کرتا ہوں تو ابھی ہم چلا کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہماری انیمیشن ورک کر رہی ہے یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں زوم ان ہوا پھر زوم آؤٹ ہو گیا تو اس طرح سے یہ انیمیشن بٹن ورک کرتا ہے کائن ماسٹر میں اب لاسٹ پہ ہمارے پاس ایک آپشن آجاتا ہے اگر ہم کسی بھی چیز کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ تھری ڈوٹ ہمارے پاس آجاتے ہیں تو یہ میں ایک ڈوپلیکیٹ اس کا ڈوپلیکیٹ لیئر بنا لیتا ہوں اس ایمیش کی جب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ڈوپلیکیٹ لیئر آگی اور جب لیئر کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں تب تھوڑے سی آپشن چینج ہو جاتے ہیں بلیکیٹ سیم ہے برنگ ان فرنٹ ہے برنگ فوروڈ سینڈ بیک ورڈ سینڈ بیک اب سینڈ بیک کیا تو جو لیئر تھی سینکنڈ لیئر اس کے پیچھے چل گیا ہمارا امیج اب میں اس کو دوبارہ برنگ فرنٹ کرتا ہوں تو یہ ہماری لیئر فرنٹ پہ آجائی اور دوسری لیئر تھی وہ بیک پہ چل گیا اب میں دوسری لیئر کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو فرنٹ پہ کرتا ہوں تو یہ فرنٹ پہ آجاتی ہے اس طرح سے یہ ورک کرتے ہیں اپشن اور اس کے لئے سینٹر ورزنگ ہے سینٹر کیا اور ان کو ڈیفائن کیا کہ وہ کس طرح سے ورک کرتے ہیں اور کس طرح آپ ایزیلی ان کو یوز کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئے ٹیٹوریلز کے ساتھ دبتے کے لئے اپنے خیال رکھئے اللہ حافظ